اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش فیڈیو کی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں امیزہ صاحب خیریہ سے ہوں جیتے چلتے ہیں آج کے اپنی اہم نیوز اور انفرمیشنی کی جانب سب سے پہلے تو دوستو بات کریں گے کہ فیملی ویزا پر آنے کے بعد سپین میں کیا پراسس ہے کس طرح سے آپ نے اپنا پہلا کارڈ لینا ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد انگلنڈ کی یورپ علیدگی پر ایک اہم وارنگ جاری کی گئی ہے خود انگلنڈ کے اندر سے اہم جو ادارے ہیں انہوں نے وارنگ جاری کی ہے اس پہ بات کریں گے یورپی یونین نیا سفری نظام جو ہے متعارف کروانے جاری ہے وہ کن کو متاثر کرے گی اور کن کو نہیں کرے گی اس پہ انٹکیل کے ساتھ بتاؤں گا کم انکو والی فیملیز کے لیے سپین کی حکومت نے ایک اور امداد کی انونسمنٹ کی ہے اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں تو یہاں پہ آپ کو میں تین لنک آج دوں گا انگلنڈ کی یورپ سے علیدگی پر جو وارنگ یا اس کا یورپی یونین میں نیا جو سفری نظام ہے اس کا لنک اور کم انکو والی فیملیز کے لیے جو امداد کی انونسمنٹ کی ہے یا اس کا لنک جی تین اور لنک آپ کو بالترتیب نیچے ڈسکیپشن میں مل جائیں گے آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں یہ فیملی ویزا پر سپین آنے کے بعد کیا پراسس ہے کس طرح سے آپ نے اپنا پہلا کارڈ لینا ہوتا ہے یہ یاد رکھی یہ جو میں بات کرنا ہوں وہ فیملیز کے لیے کرنا ہوں جو ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر اپنی فیملیز کو سپین میں بلاتے ہیں ان کے لیے جو نیشنلٹی والے ہیں ان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ پراسس کافی آسان اور ایزی ہے جو خاص طور پر میں بات کروں گا جو کہ ریزیڈنسی کارڈ پہ اپنی فیملیز کو بلاتے ہیں کیونکہ ان فیملیز کی طرف سے کچھ کمنٹ آئے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پراسس ہے جہاں آنے کے بعد ایک بات جو بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ فیملیز کو یہاں پہ آگے پریشانی اٹھانا پڑتی ہے میں لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں وہ جی ہے کہ آپ نے اپنے وہاں سے ڈاکومنٹ لے کے آنے ہیں جو یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ ضرورت پڑے گی جیسے آپ کو پاسپورٹ کی کال آتی ہے کہ اپنا پاسپورٹ دیں آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جاتا ہے بے شک وہاں پہ ڈاکومنٹ بنوانے کے لیے دے کے آ جائیں یعنی کہ آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ اس وقت تک وہاں پہ پراسس جو ہے وہ ہو چکا ہو زیادہ ویلنگوڈہ ہے کہ آپ لے کے آئیں اور خاص طور پہ جو میسی آپ کو ڈاکومنٹ واپس کرتی ہے آپ کے اوریجنل ان کو بھی لازمی طور پہ لے کے ہیں جو اردو والا نکار نام ہے اس کی بے شک آپ الیمینیشن کروالے پلاسٹک کی تاکہ وہ محفوظ رہے وہ بھی کافی زیادہ ضروری ہے اور وقت تن وقت تن مختلف جگہ پہ اس کی آپ کو ضرورت پڑتی رہے گی اب یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں ایک تو وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد جس گھر پہ آپ کی فیملی پاس ہوئی ہے جہاں پہ جب آپ نے یہاں سے منیسیو دی اکستیریور سے ان کے فنگر لیٹر نے کروائی تھی جو ان کو پاکستان میں بھیجا تھا اور ان کے ویزے لگے ہیں وہ فنگر لیٹر جو ہیں وہ جس مکان سے پاس ہوئے تھے جس وہ آپ کا جو انفور میں ہے وہ جس مکان کا پاس ہوا تھا اگر تو وہ آپ کے پاس ابھی تک مکان تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس پہ آپ نے اپنی فیملی کے تمام پراسس کروائی لینا ہے اگر خزانہ خاصتہ وہ مکان نہیں ہے اس کی پدرون نہیں ہے تو پولیسیہ نیسنول آپ کے لیے پراؤلم کر سکتی ہے آپ کو دوبارہ سے انفور میں جو ہیں وہ گھر تلاش وہ سارا پراسس کرنا پڑ سکتا ہے ایک تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہے کہ گھر وہی ہونا چاہیے جس سے آپ کی فیملی کے انفور میں کے ذریعے آپ کی فیملی پاس ہوئی تھی جو منسیو دی اکسٹیریور نے دیئے تھے وہی لے کے آپ نے سیٹا لینا ہے پولیسیہ نیسنول کا اور وہاں جا کے آپ نے وہاں پہ اپنے فنگر دینے ہیں جتنے ہی فیملی میمبر کے آپ کے لگے ہیں ویزے ان تمام کو وہاں پہ فنگر دلوا دینے ہیں فنگر دلوانے کے تقریباً وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چالیس دن کے بعد آپ کا کارڈ آ جائے گا لیکن نارملی تین ہفتوں میں جو ہے میکسیم چار ہفتوں میں آپ کا کارڈ بن جاتا ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنا جو ہے وہ کارڈ رسیم کر سکتے ہیں یہی ٹوٹل پراسس ہے اس میں کوئی بھی اور ایڈ نہیں ہے چیز لیکن یہاں پہ چند ایک چیزیں یاد رکھیں زیادہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کو لازمی طور پہ جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی جو ریزیزنٹ کارڈ ہولڈر ہے ان کے لیے اگر پراسس میں بھی زیادہ لیندھی چیز ہے وہ ہے گھر اور کچھ نومینل فیننشلی طور پہ جو چیک کرتے ہیں وہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ کہ جب آپ کی یہاں سے فیملی پاس ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ویزا لگ جاتا ہے تو وہ اتنی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں جہاں پہ آکے آپ کا جو پراسس ہے وہ بہت زیادہ آسان ہی رہ جاتا ہے مشکل پراسس سے آپ گزر چکے ہوتے ہیں ویزا لگنے کے بعد اب اگر آپ کے پاس نشنلٹی ہے تو آپ کے لیے بینیفٹ کیا کیا ہے آپ کے پاس نشنلٹی ہے آپ نے اپنی فیملی کو بلانا ہے آپ کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی فیننشل کنڈیشن جو ہے وہ گورنمنٹ چیک نہیں کرے گی اس کے بعد آپ کے گھر والا جو پراسس ہے وہ بھی چیک نہیں کیا جائے گا یعنی کہ آپ اس کے بغیر بھی اپنی فیملی کو اپلائی کر کے بلوا سکتے ہیں یہ بینیفٹ ہیں جو کہ نشنلٹی لینے کے بعد آپ فیملی بلاتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں اس کے علاوہ جو ریزیڈنٹ کار وہ ٹائم لیمر جو ہے انیس بیس کا فرق ہے تقریبا تقریبا جو ہے وہ سیم ہی اس وقت امبیسی جو ہے لگا رہی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ کتنا یہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ کتنا لگتا ہے یہ اس وجہ سے فکس نہیں بتایا جا سکتا کہ کبھی یہاں پہ راش زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ کام ہوتا ہے کبھی وہاں پہ راش زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ کام ہوتا ہے تو جب یہاں پہ کام ہوتا ہے کام ٹائم لگتا ہے جب زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کی فائل کو لگتا ہے اسی طرح وہاں پہ امبیسی میں بھی یہی سچویشن ہوتی ہے اس وجہ سے یہ آپ کی جو بھی ٹائم لیمٹ ہے جو بھی ٹائم لائن ہے آپ کی وہ ساری کی ساری دیپینڈ کرتی ہے راش پہ کے کتنا راش ہے تو یہ سارا پراسس ہے اس سے آپ نے گزرنا ہے اور آپ کے فیملی یا جو ریزیڈنٹ کارڈ والا پراسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کی اس سے ریلیٹر کوہچن ہوں تو آپ نیچے کوئنٹ کر سکتے ہیں انگلنڈ کی ایک بڑی اہم نیو سامنے آئی ہے انگلنڈ میں جو ایک نومنسٹ ہیں جو وہاں کا ایک اہم ادارہ ہے جو ایکانومی کے پہ نظر رکھتا ہے کہ ہمارے ملک کی ایکانومی کس رو جا رہی ہے اور کیا کرے ان کے تمام تقریباً ایک نومنسٹ نے کہا ہے کہ اگر یورپی یونین کے ساتھ صحیح طور پہ معاہدے نہ کیے گئے جو کہ ابھی نہیں کیے جا رہے اور اسی طرح سے معاملات چلتے جا رہے ہیں اور یورپی یونین مزید ٹیکس لگاتی ہے اپنی پروڈکٹ پہ اپنی ایکسپورٹ پہ تو آنے والے وقت میں بہت بھاری نقصان یوکے کو ہو سکتا ہے یہ ایک بہت اہم خبر ہے اور اس وقت یہ خبر آ رہی ہے جب آنے والے جنوں میں مہینوں میں چند میں الیکشن ہونے والے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آنے والے وقت میں یوکے کے لیے مزید سچویشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر اس طرف حالات جاتے ہیں تو ابھی الیکشن میں کنزرٹر پارٹی کو آر ایڈی پتا چل رہا ہے کہ ان کو شکست ہوگی لیکن پھر بھاری شکست ہوگی اگر یوکے جو ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ اپنے معاہدے صحیح نہیں کرتا اور ٹیکسیشن کے معاملات کو حال نہیں کرتا تو آنے والے وقت میں یوکے کا جو انفلیشن ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے چیزیں مزید مہنگی ہو سکتی ہیں اور حالات فننشلی طور پر مزید خراب ہو سکتے ہیں یوکے کے تو اس وجہ سے آنے والے وقت میں یوکے میں مزید پرالوم کے لیے ذہنی طور پر وہاں پہ رہنے والی لوگوں کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ یوکے کی تمام طرح ایکسپورٹ جو ہے اس میں جو مجورٹی ہے وہ یورپی یونین سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اور یورپی یونین سے بریکسٹ کے بعد اب جو بھی چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے اس پر بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں بڑی اہم نیوز کے بارے میں یورپی یونین نے ایک نیا سفری نظام اکتوبر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس پر کون متاثر ہوگا کون نہیں ہوگا اس پر آرہی ڈی ہم نے ایک دو مرتبہ بات بھی کیا کہ نیا نظام آرہا لیکن یہ بات نہیں کی کہ کون متاثر ہوگا کون نہیں اس کی نئی ڈیٹیل جو ہے میں آپ لوگ سے شیئر کرتا جنوں جو یورپی یونین سے باہر آئیں گے خواہ وہ یوکے سے ہیں خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہیں ان کو اب ایک خاص نظام سے انٹری اینڈ ایکزٹ سسٹم سے گزرنا پڑے گا کہاں رہنا ہے کب بانا ہے کب جانا ہے کتنے آپ کے پاس رقم ہے کیا کرنے آنا ہے کون سا آپ کا مقصد ہے وزٹ کرنے کا اڈریس کہاں پہ آپ نے ٹھائرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتانا پڑیں گی اپنی پوری فیز کی سکیننگ کرنا پڑے گی بائیومیٹکس دینا پڑیں گے فیز دینا پڑے گی یہ تمام پراسس سے گزرنا پڑے گا پھر آپ یورپی یونین کے اندر آ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اچھی خبر جیا کہ تمام ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر سٹورنٹ ورک پرمٹ والے وزٹ ویزے والے یہ تمام کو جو ہے وہ نہیں ان پراسس سے گزرنا پڑے گا آنے والے وقت میں جو ای ویزا سسٹم ہے اس کے تحت وزٹ ویزے والے ان کا آر ایڈی بائیومیٹس ہو چکا ہوگا باقی معاملات ہو چکے ہوں گے جن کے پاس ریزیڈنسی کارڈ ہے وہ یورپی یونین میں آر ایڈی جسٹڈ ہے ان کا تمام ڈیٹا آر ایڈی میں حفوظ ہے اس وجہ سے ان کو ان پراسسیں نہیں گزانا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ جو بھی آئے گا یورپی یونین سے باہر یورپی یونین کے اندر کسی بھی ائرپورٹ پہ کسی بھی راستے سے تو ان کے یہ تمام پراسس ہوں گے اور ان کو ان تمام پراسسیں گزرنا پڑے گا لنک نمبر ٹو نیچے مجود آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں کام انکم والی فیملیز کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے سپین حکومت نے نئی انانونسمنٹ کی ہے کام فیملی والے جو کام انکم والی جو فیملیز ہیں ان کے لیے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے سپین حکومت کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کی اگر انکم کم ہے اور آپ کے بچے چھوٹے ہیں زیرو سے تین تین سے چھے اور چھے سے اٹھارہ سال تک تو آپ کے لیے انانونسمنٹ کی گئے یا بہت اچھی امداد کی یہ امداد جو ہے آپ کو آپ کے بچوں کے نمبرنگ پر ملے گی ہر مہینے یہ خاص اور پر ایک پیکج ہے آپ نے شاید میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی آسل کے ایک مہینہ پہلے کہ یورپی یونین میں انیپلائیمنٹ ریشو جو ہے وہ ہائی ایسٹ جو ہے وہ سپین میں ہے جو کہ تقریباً ایٹ پوائنٹ سمتھنگ ہے اور نائن کے قریب قریب ہے جو کہ بہت زیادہ ہائی ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ غریب فیملیز کی بھی طرح زیادہ ہے غریب فیملیز کی طرح زیادہ ہے تو ظاہرہ بچے بھی اس میں متاثر ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ خاص اور پر ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ بچوں کی جو غربتہ اس کو دور کیا جا اور بچوں کے بہاب پہ جو ہے یہ رقم دی جائے فیملیز کو تو اسی سلسلے میں یہ رقم دی جائے گی اور یہ منصوبہ لانچ کیا گیا ہے تمام ٹٹیل نیچے بھی آپ کو لنک نمبر ثری مل جائے گی آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ